بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَدُ إِنَّكَ الْرَسُودُ اللَّهِ یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آیت کا آخر کیا ہے واللہ یشد ان المنافقین العقاذبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں وہ کہتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ فرما رہے تم جھوٹے ہو جھوٹا اس لحاظ سے کہ تم اس کو گواہی کہتے ہو گواہی تو معرفت کا تقادہ کرتی ہے جاننے اور پہچاننے کا اور گواہی کا تقادہ یہ بھی ہے کہ جو چیز زبان پر ہو وہی دل میں ہو تمہاری زبانوں پر یہ اقرار ہے دل میں نہیں ہے دل میں تم کفر چھپائے بیٹھے ہو یہ کلمہ حق ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن تم جو گواہی دے رہے گواہی جھوٹی ہے نہ تم کو اس کا فہم حاصل ہے نہ اس کے تقادے جانتے ہو اور نہ اس کلمہ کے اقرار میں تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہے زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے مگر دل میں نہیں ہے دل کی فکر اس کے خلاف ہے تو ان تمام تقادوں کی معرفت کے بغیر بھلا جنت کے تعلے کیسے کھلیں گے دروازے کیسے کھلیں گے یہ جنت کی مفتاح ہے یہ شہادت جو ان سارے تقادوں کے ساتھ قبول بھی کرو اور اس کو پورا کرو کوئی درار نہ ہو کوئی خلل نہ ہو کوئی شک و شبہ نہ ہو یقین یقین ہو مستقنن بہا قلب ہو اس کی توحید کی گواہی پورے دل کے یقین کے ساتھ ہو تو پھر یہ کلمہ یہ گواہی عظیم و شان اخروی کامیابی کا ذریعہ بنے گی اخروی نجات کا باعث بنے گی جو قیامت میں بپا ہونے والے مراحل ہیں ان سارے مراحل میں آپ دیکھیں کہ محبر کیا ہے کامیابی کا بعض مراحل بڑے خدرناک ہیں جسے پلے سرات ہیں مرحلہ میزان ہیں جہاں عامال تو لے جائیں گے اور یہیں سے جنت اور جہنم کا گروہ روانہ ہوگی ہے یہی وہ دو مرحلے ہیں حلت الشفاع جب شفاعت حلال ہو جائے گی ان خطرناک مراحل سے قبل اور شفاعت بھی تو ایک بڑا عظیم مرحلہ قیامت کے حساب کا یہاں بھی کامیابی کا محمر کیا ہے میدانِ محشر میں کم از کم دو بار اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا اللہ کے بندوں کو یا اللہ ہمیں بھی شامل فرمالے ہوں اس دیدار کا محبر کیا ہے اس کی بنیاد اور اساس کیا ہے یہ ساری چیزیں جنت کے داخلے کی تمہید ہیں اور کامیابی کیسے حاصل ہوگی پلے سرات کو لے لیجئے اللہ تعالیٰ کا فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة یہ پلے سرات جو ہے جہنم پر نسل ہے بڑا تیز دھار ایک پل ہے اس میں مزلقہ کے الفاظ ہیں فسلن ہوگی فسلن ان قدم جب رکھیں گے تو قدم ٹکیں گے نہیں فسلنے کی کوشش کریں گے آپ کو سنبھالنا پڑے گا قدم فسل نہ جائیں اگر فسل کے دائیں بائیں ہو گئے تو پھر ساتھ ہی دو چیزیں اور بڑی خطرناک اس پل سے منسلق ہوں گی ایک پیچدار جھاڑی جس میں پاؤں الہجبیہ تو نکلے گا نہیں دوسرا نوکدار کنڈے جو انسان کو زخمی کریں گے اور نیچے جہنم کی آگ ہیں تو مزلقہ مدحضہ اس تیز دھار پل پر فسلن ہوگی اندھیرہ بھی ہوگا اور قدموں کو استقرار نہیں ملے گا ٹکیں گے نہیں ہاں اگر چاہتے ہو یہاں کامیاب ہو جاؤ اور قدم واقعاً ٹک جائے استقرار حاصل ہو جائے جو یہاں کامیابی کا محمر ہے تو یثبت اللہ اللہ آمنوا بالقول ثابت تو اللہ رب العزت یہاں ثابت قدمی دے گا قدموں کو ٹکا دے گا استقرار عطا فرمائے گا بالقول ثابت قول ثابت کی برکت سے یہ قول ثابت کیا ہے ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے تفسیر قرآن میں مہارت کی دعا دی تھی سینے پر ہاتھ پھیر کر اور اللہ نے سینہ کھول دیا دنیا کے سب سے اوڑے مفسد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قول ثابت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو اس مقام پر جو قدم ٹک سکیں گے اور قدموں کو استقرار مل سکے گا وہ اس قلمے کی برکت سے ملے گا یہ قلمہ توحید ہے یہ آدم الشہادہ سب سے بڑی گواہی اللہ تعالی کی وحدہ نیت کی اگر چاہتے ہو کہ وہاں واقعی قدم ٹک جائیں ہم گرنے سے بچ جائیں اُلجنے سے بچ جائیں تو اس قلمے پر محنت کرو اس کا ذکر بھی کرو افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے مگر ذکر کافی نہیں ہے یاد رکھو انبیاء کی بیسد اس قلمے کے ذکر کے لیے نہیں ہوئی بلکہ انبیاء کی بیسد اس قلمے کے معنی کے فہم کے لیے ہوئی انبیاء کی دعوت یہ نہیں ہے کہ رزانہ دس ہزار بار اس قلمے کا ذکر کرو بلکہ انبیاء کی اولین دعوت یہ ہے کہ پہلے اس قلمے کو سمجھو اس کے بعد ذکر کرو گے معنی کے فہم کے ساتھ اور دل کے استحزار کے ساتھ پھر یہ قلمہ مفید ہے ورنہ نہیں تمہارے ہاتھ میں تصویح ہو لنبی چھوڑی دس دس ہزار بار پھیرتے جاؤ رزانہ بتیاں بجا کر اور حلقے بنا کر گشلیوں کے ڈھیر لگا کر یہ شوب دعوازیاں اس قلمے کے ساتھ متصلیہ مقرون نہیں ہیں اس قلمے کا فہم اصل چیز ہے کیا اس میں پیغام ہے لا الہ کیا ہے الا اللہ کیا ہے کیا اس میں منحج ہے کیا اس میں عقیدہ ہے کیا اس میں وہ بنیاد فراہم کی گئی ہے جو پورے جہان کے قیام کی بنیاد ہے یہ جہان اس وقت قائم ہے آسمانے اور زمینے اس وقت قائم ہے جب تک یہ کلمہ قائم ہے لا تقوم الساعت وحتی لا یقال فی ارض اللہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لا الہ ازلاللہ قائم ہے اور اس کو ماننے والے سمجھنے والے چلے گئے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی پھر کیا تمہارے یہ مارکیٹر اور ٹریڈ سینٹر اور تمہارے یہ شاپک مال وغیرہ کوئی اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی رید کا ٹھیر بن جائیں گے قائمات کی اقامت لا الہ ازلاللہ کے ساتھ ہے تمہارے مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر لا الہ ازلاللہ قائم یہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ تعالی نے ہمیں پلے شرات پر کامیابی کی مفتاح اطاف رما دی کہ کہ اللہ تعالی قولِ ثابت کی برکت سے پلے شرات پر تمہیں استقرار دے گا قدموں کو ثبات دے گا ثابت قدمی اطاف رمائے گا پھر پاہن الجیں گے نہیں پس لیں گے نہیں اس قلبے کی برکت سے تو دیکھیں یہ قیامت کا ایک بڑا اہم مرحلہ بڑا کٹن مرحلہ فرمایا کہ انبیاء کا وظیفہ یہاں کیا ہوگا رب سلم رب سلم یا اللہ سلامتی دے دے یا اللہ سلامتی دے دے بڑا خوفناک مقام ہے تو وہاں کر چاہتے ہو چھٹکارہ مل جائے اس کو عفیت کے ساتھ عبور کر جائیں تو آج اس قلبے پر محنت کرو ذکر بھی کیجئے